بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کوروڈرا کے اندر اس طرح کا بک ٹائٹل کیسے ڈیزائن کریں گے بک ٹائٹل ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کوروڈرا کے طرح چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو کوروڈرا آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے آپ یہاں سب سے پہلے اس میں ایک پیج لے لیں گے ایک سائٹ کا جو پیج ہوتا ہے چونکہ اس کے دو پیج ایک بیگ پہ آتا ہے ایک فرنٹ پہ آتا ہے ہم پہلے اس کا جو فرنٹ والا پیج ہے وہ لیں گے اس کو لے لیں گے ہم کتنا لیں گے ہم اس کو اس کو ہم لے لیں گے فائف پائنٹ سیون جی ہاں فائف پائنٹ سیون یہاں سے ہم اس کو دیکھ لیں فائف پائنٹ سیون ہے اور نیچے جو اس کی ہائٹ ہے یہ ایٹ ہے یہ ہم نے ایک جو نا تیج لے لیا ہے یہ ہم نے کریکٹنگل لیا اس کے اندر اب ہم اس فرنٹ پیج کو ڈیزائن کریں گے جب کے سامنے آگیا ہے یہ فرنٹ پیج ہے اس کا جی ہاں اب اس کو ہم آگے لے کی جائیں گے دیکھیں اس میں ابھی ہم انشاءاللہ کلر کوریکشن کلر میں کچھ اپنی مرضی کا کلر ڈال دوں گا آپ کو جو کلر اچھا لگتا آپ اس میں وہ کلر ڈال دیجئے گئے یہ آپ ٹوٹل یا آپ کی اپنی وش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا کلر آپ اس میں ڈالیں مجھے جو کلر اچھا لگے گا میں اس میں وہ کلر ڈال لوں گا آپ اپنی مرضی کو اس میں جو مرضی کلر ڈال دیں کلر سے کلر کوریکشنز آپ کے اوپر ہیں آپ اس میں جیسا کلر چاہیں اپنی مرضی کا جو کلر ڈال دیں اس میں اس سے کوئی بڑی پریشانی نہیں آنے والی آپ کے لئے ہاں اس کی جو لوک ہے وہ نکلنے والی ہے اس کے لئے میں اس کو مختلف طریقے سے ڈیزائن کر لوں گا جیسے مجھے اچھا لگے گا میں اس کو ان پر اڈجیسٹ کر لوں گا تاکہ مجھے جو پسند ہے میں اس کو اڈجیسٹ کر لوں اس میں کوئی زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے بل فرض میں نے اس کو یہاں اڈجیسٹ کر لیا ہے ٹھیک اب اس پر میں اوپر ایک دیکھیں اپنے ایک ٹینگل لوں گا اس کے اوپر یہ ایک چھوڑا سا میں نے لے لیا ہے اس کے اوپر یہ ایک سرکل ہے سواری یہ سرکل ہے ریکٹینگل نہیں ہے سرکل ہے لیکن فل سرکل نہیں ہے سرکل کو تھوڑا سا میں نے چھوڑا کر دیا ہے اس کو میں سنٹر میں لے کے آوں گا اور اس کو پھر میں ٹاپ پہ لے جاؤں گا بلکل یہاں پہ یہاں میں اس کو لے آیا اب اس میں میں کلر فل کروں گا جو مجھے اچھا لگتا ہے کلر کے حوالے سے ٹوٹل آپ کی اپنی وش ہوتی ہے جیسے آپ چاہے اس کو کل کر سکتے ہیں یہ ایک کلر ہوگی ہے اس کے اندر جیہاں اب اس کو میں ک tamam اور پھر paste کر کے اس کا دوسرا کلر بنا لوگا میں اس کا دوسرا ہے یہ بن جائے گا اور ایسے ہی کامی اور paste کر کے میں اس کا تیسرا بناؤں گا تین بن جائیں گے یہ چھوڑا سی جگہ بنا کر کنٹرول سی اور پھر کنٹرول وی کر کے پھر میں نے کلر بھر گیا یہ تین کلر تین میرے پاس یہ بن گئے ہیں اب یہ تین بن چکے ہیں ان میں میں تینوں میں اپنی مرضی کے کلر فل کروں گا آپ بھی اپنی مرضی کے جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ ان میں کلر فیل کر سکتے ہیں کلر کے حوالے سے پریشانی کی بات ہے ہی کوئی نہیں آپ جیسے چانس میں کلر فیل کر سکتے ہیں پس یہ دیکھئے گیا کہ کلر اس میں اچھے لگتے ہوں خوبصورت کلر ہوں اس کے لیے کیونکہ ٹائٹل کا ٹوٹل تعلق کلر کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کی کلر اچھے ہوں گے تو آپ کا ٹائٹل اچھا بن جائے گا آپ کو ابھی اس میں اس کی لک اچھی ہوگی تو آپ کو دیکھنے میں مزا ہے کہ اس طرح جو آپ کو جس کے لیے بنائیں گے ٹائٹل اس کو بھی پسند آئے گا ٹائٹل آپ کا آپ کی پروفیشنل جاب ہے یہ آپ کو تو اس میں کلر کا خاص طور پر آپ دھیان دیں جیسے کلر آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ وہ کلر اس میں ڈالیں مختلف کلر پریکشن ہے اس کے اندر آپ اس میں کو ابھی کلر اچھا سا فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس میں میں اس کے کلر چینج کر رہا ہوں ساٹیس فیکشن نہیں ہو رہی ہے تو جیسے ساٹیس فیکشن مجھے ہو جائے گی میں اس کو آگے چلا دوں گا پرال کلر کریکشن کے حوالے سے تھوڑا سادمی کو ہاتھ ساز بھی ہونا چاہیے اچھے کلر یہ ہاں یہ تھوڑا سپیس زیادہ ہے تو میں نے سپیس کو کم کر دیا ہے اس کو نیچے لے آیا ہوں میں اس وقت تک یہ تین الگ الگ باکسز ہیں ان میں میں نے الگ الگ کلر فل کر دیئے ہیں جی ہے اب دیکھ رہا ہوں یہ تین کلر فل ہو گئے ہیں میں اب ان تینوں کو گروپ کروں گا کنٹرول جی کے ساتھ یہ تینوں گروپ بن گئے اب گروپ بن کے یہ جو ہے پاوہ سلس کو میں اندر کروں گا اور اندر آتے جو ہی میں اندر کلے کروں گا خود بخود یہ سائیڈ اس کے کٹ جائیں گے اب یہ دیکھ رہا ہوں ایک پیج کی سیٹنگ آگئی ہے میرے پاس خود بخود ہی میرے پاس آگیا ہے اندر میں یہ چیک ہے نا یہ دیکھیں ہیں میرے پاس آیا ہوا ہے اس میں میں نے اور کلر چینج کر دی اور اسے اور خوبصورتی کے لیے مزید کلر میں نے اس میں داخل کر دیا ہے اور اچھا لگنے لگایا بھی دیکھیں ہیں تو اس کو بھی ٹھیک ہے ایسے یہ میں لیچے بھی کروں گا نتلی حیثے پر بھی کروں گا دیکھیں اچھے لگ رہے ہیں کلر یہ میں نے اتلی حیثے پہ آتا ہوں یہاں بھی میں نے ایسے ہی بنایا اور پھر میرے پاس یہ ایک لیبری کی تصویر تھی میں نے اس کو یہاں لا کے اس میں اندر پیسٹ کیا اور پھر دونوں کو گروپ کر کے دوبارہ اس کو پاور کلپ کیا تو یہ اس کے اندر جا کر ایڈجیسٹ ہو گیا اب آپ دیکھ رہے ہیں خود بخود یہ اس کے اندر جا کر ایڈجیسٹ ہو گیا ہے اب اس کا اپر یعنی اس کا ہیڈر اور فٹر میں سمجھے کہ دونوں اس کے بن چکے ہیں اب یہ آپ کے سامنے آگئے ہیں بلکل ایزی انداز میں یہ دونوں بن چکے ہیں اب یہ دو میرے پاس اور ویکٹرز ہیں میں ان کو اس میں ایڈجیسٹ کروں گا حیال لکھیں کہ یہ پی این جی میں ہونے چاہیے اگر یہ جی پی جی میں ہوئے تو پھر اس میں اندر نہیں آئیں گے یہ جی پی جی ساتھ اپنا بیک گراؤنڈ لے کیا آتی ہے اور وہ پھر اچھا نہیں لگتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا میں اس کو ڈیم کر دیتا ہوں اس کی جو اپاسٹی ہے اس کو میں نے تھوڑا ڈیم کر دیا یہ ایک اور پکچر ہے میرے پاس یہ بھی ویکٹر میں ہے اس کو میں لے کیا آیا اس کو وہاں کونے پر لگا دیتا ہوں پھر اس کو ڈیم کر کے دیکھتا ہوں یہ کیسا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اوپر جوڑ دیتا ہوں اس کی زنجیر کو تاکہ اوپر کے ساتھ جوڑ جائیے یہاں اس کے ساتھ یہاں پہ اب اس کی میں ایک کاپی بھی بنا لیتا ہوں تاکہ میں اس کے ساتھ دوسرا بھی لگا سکو یہ اس کے ساتھ جوڑ گئے یہاں پہ اس کے ساتھ میں اس کی ایک اور کاپی بنا لیتا ہوں تاکہ اس کو میں اس کے ساتھ جوڑ سکو میں ٹھیک ہے اس کی ایک اور کاپی بن گئی ہے یہ اس کو میں نے یہاں جوڑ دیا اس کے ساتھ اب یہ دو چیزیں بن گئی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں بن گئی ہیں ایک میں نے بنایا ہے دوسری میں نے کافی بنا دی اس کی اب دیکھیں بہت خوبصور لگ رہا ہے یہ اب اس میں جو کتاب کا نام ہے میں وہ لے کے آتا ہوں میں نے اس کے لئے کوئی نام چوس کیا ہوا میں نے اس کو ان پیج میں لکھ لیا ہے میں وہ نام اس کا یہاں لے کے آوں گا اور اس نام کو میں اس کے اوپر فٹ کروں گا دیکھیں آپ یہ میرے پاس نام ہے قردار کے غازی یہ دونوں فرضی چیزیں ہیں مولانا عبدالکریم صاحب بلکل دونوں فرضی چیزیں ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے آپ یہ اپنا نام کوئی بھی ہوگو آپ ڈال لیں گے اس کے لیے کردار کے غازی بالفرض میری کتاب کا نام ہے میں اس کو لے کے آتا ہوں یہاں میں نے اس کے فٹ کیا اب میں اس کے نام کو تھوڑا سا میں ایڈیٹ کروں گا اس کے کلر کوریکشن میں ٹھیک کروں گا تاکہ یہ میرے لیے اچھا کوئی لک اس کے نکل آئے تھوڑا سا یہ خوبصورت لگنے لگے اس کے لیے میں اس کے تھوڑا سا اور کلر اور یہ جو سارا کچھ ہے میں اس کا فٹ کروں گا تاکہ اس کے رحاظ سے یہ تھوڑا اور اچھا ہو جائے اس کی میں شیڈو لگا دوں گا تاکہ ایسا ہو کہ یہ خوبصورت لگنے لگے یہاں سی یہ دیکھ رہے ہیں اس کو چھوڑوں گا دیکھیں اس کے میں کلر چینج کر کے تاکہ یہ تھوڑا اچھا لگنے لگے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی کلر کوریکشنز ہیں یہ ٹوٹل آپ کی اپنی وش پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اب جون سا کلر اس کو دیں گے جس انداز میں کریں گے آپ اتنی اس کی لوک نکلے گی کلر کوریکشن ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یو آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق جیسے چینٹ فٹ کر سکتے ہیں اس کو لہٰذا آپ یہاں دیکھیں اس کو یہ میں اس کے کلرز میں اس کو چینج کر رہا ہوں گا بار بار تاکہ پتا چلے کہ کونسا کلر اس کے لئے اچھا لگتا ہے اس کلر کے حساب سے پھر میں اس کو فٹ کر دوں گا جو کلر اس میں اچھا لگے گا یہ بھی اس کا اچھا کلر نکل رہا ہے یہ اچھا خرط جو بھی اس کو کلر اچھا لگے گا اس کلر کے حساب سے میں اس کی ایڈیسمنٹ کر دوں گا جی ہے دیکھیں اس کو یہ میں نے اس کو قدر کر دیا ہے اب یہ جو اس کے مصنف کا نام ہے مصنف کو میں نے کنٹرول جی کر کے گروپ کر لوں گا تاکہ ایک گروپ بن جائے کنٹرول جی کیا میں نے گروپ بن گیا اس کو لے آئے میں اس کو میں نے یہاں رکھ دیا ہے اور یہ جو مصنف کا نام ہے اس کو میں تھوڑا سا دیکھیں اس کو بھی گروپ کر لوں گا اس کو ویسے لے آتا ہوں لیکن ویسے ہی اچھا نہیں لگی گا دیکھیں آپ اس کو زیادہ مناسب نہیں لگ رہا ہے چلی میں اس کے لیے تھوڑا سا ایک ریکٹینگل لے کے آتا ہوں اس کو میں بند کر دیتا ہوں ایک ریکٹینگل میں تاکہ وہاں سے جا کر یہ اچھا لگنے لگے اس کو میں ایک ریکٹینگل میں بند کر اس کو میں باہر لے کے آتا ہوں مصنف لکھا رہی میرا ایک ریکٹینگل میں اس نام کو میں باہر لے کے آتا ہوں اور یہاں اس کے لیے میں ایک یہ لے کر بوکس لے کر اس کو میں کلر فل کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا میں نے مولڈ لیا اس کے کناروں کو اس میں کوئی بھی کلر میں فل کر دیتا ہوں کلر فل کرنے کے بعد پھر میں اس کو جو ہاں میں یہ کلر سیٹنگ دیکھتا ہوں اس کے لیے اچھی نہیں ہے اس کے لیے مختلف کلر سیٹنگ دیکھوں گا جو کلر سیٹنگ ہو جس کے لیے اچھی لگے گی جو اب دیکھ لیئے طرف کلر سیٹنگ ہے اس کے لیے بعد پھر وہی ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کے اپنے مزاج پر ڈیپینڈ کرتی ہیں جسے چاہیں اس کو فل کر سکتے ہیں اس انداز میں چاہیں آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں یہ جو نام ہے میں اس کو سنٹر کرتا ہوں یہاں پہ اس کا کلر اور اس کو فرنٹ پہ لے کے آ جاتا ہوں اس کو میں نے فرنٹ پہ لیا کلر بھی چینج کیا اس کے میں نے بہتر ہو گیا ہے کافی سارا اب یہ دیکھیں تھوڑا سا نیچے نکل رہا ہے میں اس کی سیٹنگ کر دیتا ہوں تاکہ یہ نیچے نہ نکلے اس کو یہاں سے موڑ دیا کنرے موڑے چھوڑا اس نام کو میں اوپر کروں گا ابھی پھر باکس کو نیچے کر دیا میں نے دونوں ایک جگہ بن گئے اس سارے کو میں نے ایک ابجیکٹ بنا کے کنٹرول جی کر دیا میں اب اس کو ابھی ایک باکس بن چکا ہے جس کو میں لے کے آکے چھوڑا چھوڑا کرتی تاکہ اس کے اندر فٹ ہو جائے میں اس کو لاکہ یہاں رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ کتاب کا نام آ گیا ہے اور نیچے مصنف کا نام بھی آ گیا ہے یہ دو باتیں انڈیسٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد چند چیزیں اور رہتی ہیں اس کے اندر اس کو ہم ابھی کریں گے اس کا بیک پیج رہتا ہے اور پھر جو دونوں پیج اس کے سنٹر میں چیزوں ہوتی ہے وہ رہتی ہے یہ اوپر میں نے ایک اس کے سلوگنس آئے وہ ڈال دیا میں نے اوپر اب دیکھ لیں اس کا یہ اس کا کلر میں چینج کروں گا تو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا علوم و حکمت کا خزانہ چھوڑا بڑا کرتا ہوں اس کو یہ دیکھیں آپ اب آپ کو یہ بہت خوبصورت انداز میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب اس کا علوم و حکمت کا خزانہ یہ اس کا سلوگن ہو گیا اب یہاں ایک اور میں نے بلکل اتنا ہی ایک پیج نسرٹ کرنا ہے جو بیک پیج ہوگا میرا وہ بھی 5.7 اور 8 ہوگا 5.7 اس کی ویڈت ہوگی پر 8 جو ہوگا اس کی ہائٹ ہوگی بلکل اتنا ہی پیج جتنا پیج میں نے لے انسرٹ کیا تھا یہ بھی اتنا ہی ہے 5.7 اور نیچے 8 انٹر یہ دو برابر ہوگئے اس کو میں کنٹرول پی کے ساتھ انٹر میں نے کیا تھا ہوں اور پھر اس کو میں کنٹرول دبا کر اس کو باہر لے جاتا ہوں جہاں میں نے اس کو یہ رکھا میں نے اس کے اندر میں پیٹرن لگا دیتا ہوں یہ والا میرے پاس تیار پیٹرن ہے میں نے اس میں لگا دیا ہے اب دیکھ لیں آپ یہ بن چکا اس کے ساتھ یہ تھوڑی سیٹنگ میں کر دیتا ہوں یہ بن چکا اب ان دونوں کے بیچ وہ جو بک کی ایک پٹی ہوتی ہے جس پر بک کا نام لکھا ہوتا ہے یہ بیچ میں آ جائے گی اس کو ملے ایک لائے جاتا ہوں آئیٹ تو اس کی بھی ایٹی ہوگی لیکن ویڈت اس کی کم ہوگی ان سے ویڈت اس کی تھوڑے رکھتی میں نے آئیٹ ہوگی اس کی یہ میں اس کو رکھا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو میں سیٹنگ کرتا ہوں اس کی میں یہاں تک ٹھیک ہے اس کو میں باہر لے کے آتا ہوں یہ پیج کی ساتھ میں اس کو جھوڑ دیا ہے جی آہ اب یہ جو پٹی ہے اس کو میں باہر لے کے آتا ہوں اس میں کلر فیل کیا میں نے اچھا کلر ہے اس کا ٹھیک اب اس پٹی پر اس پٹی پر ہم نام لکھنا ہے ایک تو ایک اس کو وہاں سے لکھو ذرا مشکل ہوتا ہے اب اس کو باہر لے کیا ہو اس کو نائنٹی ڈگری پر گھمائیں گی ہم تو وہ ہمارے سامنے سٹیٹ ہو جائے گی کام کرنا سان ہو جائے گا مہادی اس کو نائنٹی ڈگری پر اب یہاں پہ اس میں دوبارہ یہی چیزیں کردار کے غازی اور سنف مولانا عبدالکریم صاحب یہ دونوں چیزیں رکھ دیتے ہیں اس کے اندر تاکہ یہ چیزیں خود اپنے اپنے جگہ پر پہنچ جائیں ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا بلکل کردار کے غازی اور پھر یہ نیچے اس کو میں نے یہاں رکھا کردار کے غازی یہ کداب کا نام ہے میری ٹھیک 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 اس کا میں نے پھر وہ کلرے وائٹ کر دیا اور یہ مصنف عبدالکریم صاحب یہ تھوڑا اس کا فرونٹ بڑا ہے یہ باہر نکل رہا ہے اس کو نیچے کر لوں گا تاکہ یہ کم کر لوں گا تاکہ یہ آسانی سے اس کے اندر آسکے تھوڑی سیٹنگ کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا میں کم کر لیتا ہوں تاکہ اس پر ٹی پہ آسانی سے نظر آسکے ٹھیک اوکے ہو گیا اب اس سارے کو ایک گروپ بنایا ہے میں نے اس کو پھر میں نے گھمایا ہے نائنٹی ڈگری پہ یہ واپس چل گیا اس کو میں پی کیا تو یہ خود بخود پیج کے انٹر میں چلا جائے گا پیج کے سنٹر میں پہنچ جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ خود بہت یہ پیج کے سنٹر میں پہنچ چکا ہے اب دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک خوبصورت جو بک ٹائٹل ہے وہ ڈیزائن ہو چکا ہے بلکل آسان ہے آپ بھی اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ